السلام علیکم بچوں آپ لوگوں کو ایک عدد سوال دیا گیا تھا ہون بل لیمٹیڈ کے نام سے پاس پیپر کا سوال ہے اگزیمنٹ نے ڈیفرنٹ سٹیجز کے اوپر کلوزنگ ورکن پرگریس کو جو ہے بلوٹ کیا ہوئے ناہیندرہ سوال کو دیکھیں اور اس کے آنسر کی طرف موف کریں کس طرح سے سوال کو جو ہے وہ ٹھینڈل کرنا ہے صرف تھوڑا تھا میں کوشن ریڈ کروں گا ریکارڈنگ والے بچے پلیز اس سوال کو ایک دفعہ ثورلی ریڈ کرنے ہی خود سے اس کی کنٹینٹ کو اس کی انفرمیشن کو ذرا ابزورپ کرنے کے بعد آپ یہ ریکارڈنگ دیکھیں گا آپ کو اس کا بیریفٹ ہوگا سر قوشن میں میں جنب کہہ رہا ہے کہ ہون بل پروڈیوچس سوال میں میں کہہ رہا ہے جنب ہون بل پروڈیوچسس سرٹن کیمکل فور تکسٹائل اندسٹری and the company has 3 پروڈکشن دپارٹمن all the material are introduced at the beginning of the process in A and subsequently transferred to process B and any loss in department B is considered as a normal loss سر ایک چھوٹی سی بات اس میں آپ کے سامنے منشن کیے آپ کو بولنا ہے اس سوال کے اندر team طرح ہماری company کے department ہے اور زائے سی بات یہ ایک دپارٹمنٹ کا output دوسرے کا جو ہے وہ input بن جائے گا سر سر آپ سے مزے کی بات اس نے یہاں پر یہ بولیے کہ اس department میں department B جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ middle department کی بات کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا جو loss identify ہوگا وہ normal loss ہی ہے اس کا مطلب یہ ایک بڑا straight forward قسم کا سوال ہے اس سوال میں normal loss کے ہمارے میں examiner نے اس possibility کو rule out کر دیا سر آگے ہم بڑھتے ہیں آگے ہمیں کہہ رہا جناب following information has been extracted from the records of the HL for the department B for the month of August اور اس میں کچھ information ہمیں دی ہے ہمیں کہہ رہا جناب اس مہینے میں کسی قسم کا opening ہمارے پاس نہیں ہے closing اس مہینے میں تھا 10,500 units transferred from department A سر یہ جہاں units transferred from department A کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ وہ raw material ہے جو previous department سے ہمارے پاس آیا جس کو ہم لوگ اپنی زبان کے اندر refer کیا کرتے تھے with material PP which means کہ this raw material is actually an input from the previous department سر اس کے بعد بتا رہا ہے units transferred to department C ذائسی بات department B میں finish good نہیں بن رہا 3 departments کے اندر کام ہو رہا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے output to department C یہ وہ ہی ہے جس کو اپنی زمان میں finish goods بولا کرتے تھے لیکن سوال کے requirement ابھی بھی جو ہے وہ same ہی ہے سر آپ نے obviously per unit جو ہے وہ cost نکال دی سر آگے اس نے میں بتایا جناب کے labor اور overhead آپ کے پاس جو ہے وہ respectively اتنے اتنے روپے تا پر اس نے آپ کو input quantity بتائی ہے نیچے آپ کو اس نے اسی input quantity کی per unit cost بھی بتا دی ہے جس کو obviously ہم multiply کر کے backward move کر کے اپنے پاس input کی material input cost جو ہے وہ نکال سکتے ہیں سر آگے ہم نے کہہ رہا ہے مزیگا پاٹ degree of completion of work in progress as to the cost originating in department B were as follows تو اگر آپ بہر کریں تو اس سوال میں نے آپ پہلے سے بتا دیا کہ جناب 10,500 units میرے پاس closing کے اندر ہے سر یہ 10,500 جو میرے پاس closing میں ہیں اس کے بارے میں ہمارے examiner کہہ رہا ہے کہ یہ 3 different stages کے اوپر exist کرتے ہیں اس میں 50% آدھا مال ایسا ہے جو 40% complete 20% اس میں مال آپ کے پاس ایسا ہے جو 30% complete ہے اور 30% مال ایسا ہے جو 24.5% complete ہے normally جو regular آپ نے باقی سوالہ دیکھے ہوں گے وہاں بے examiner normally ایک ہی CWIP جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اب سر اس کو تھوڑا explain کرنے کے لیے میں اگر اس پوری کہانی کی ایک چھوٹی سی ڈائیگرام آپ کے سامنے بنا دوں ایک picture representation آپ کے سامنے آجائے تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہماری اس machine کے اندر 3 stages کے اوپر CWIP ہے رکھا ہو کچھ units ہمارے پاس ایسے ہیں 40% complete complete ہمارے جو total CWIP کے units ہیں 10,500 اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ 10,500 میں 50% units ہیں وہ 40% ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری machine کے اندر میری machine کے اندر 10,500 کا 50% this will be almost 5,250 50 آدھے almost unit ایسے ہیں 5,250 جن کا completion 40% ہے اس میں آپ کو اس سوال میں closing different completion stage کے اوپر دے دیا اس سوال کرنے کے بہت سارے حال ہیں آپ کو توڑ کے بھی کر سکتے ہیں باگی سارا سوال آپ کو اسی طرح سے ہوگا آپ اس CWIP کو جو ہے و پر ایک average percentage ڈکال کے بھی کو کر سکتے ہیں سوال پہ سوال آگے پڑھیں سر ایک اور سی تک اگر آپ نے گوھر کی ہو اس سوال کے اندر میں آپ سے کہ اپنی question reading کو approve کریں سر اس پورے question میں اس نے loss کے بارے بھی جہاں بات کی ہے یہ بتا لیا ہے کہ جو بھی loss آئے گ وہ normal loss ہو گ لیکن کسی جگہ کے اوپر بھی examiner آپ سے یہ نہیں بول رہا کہ loss کس stage کے اوپر identify ہو رہا ہے اگر آپ کا examiner اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تو ہماری presumption یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمارا examiner کیون اگر کوئی بات examiner نہیں بول رہا تو اس کو obvious مطلب ہم یہ لیں کہ سوال کے اندر جو testing ہے وہ آخری stage کے اوپر ہو رہی ہے سر میں ایک چھوٹا سا preliminary quantity schedule بناؤں گا T account کی form میں آپ ایک میں بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس سوال کو brief جو information سوال کی دی ہم اس کو plot کر کر ہوں سر information کے ساب سے ہمیں کہ رہا ہے کہ کسی قسم کا opening نہیں ہے میں صرف quantity کی بات کر رہا ہوں یہاں values کی بات نہیں کر رہا ہوں سر opening کے بات ہم کہ جناب there is an input of material from previous process department a a a material 39,500 اور 39,500 کی output دینے کے بات یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس closing ہے جو تین stages میں ہے that is 10,500 میں فیلال صرف quantity کو برابر کر رہا ہوں تو میں اس کو break up نہیں کر رہا جو break اس میں نیچے دیا رہا جتنا بھی loss یہاں پر identify ہو رہا وہ سارے کا normal loss ہے تو اگر آپ اس کی value کو match کرنے کی کوشش کریں گے اور balance out کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ losses identify ہو رہے ہیں that is equivalent to 5 ڈال اچھا دی سر اس سوال میں آگے پڑھتے ہیں اگر ہم آگے پڑھیں اس سوال اور اس property account کے اندر ہم کوشش کریں گے ہمارے پاس values کو بھی plot کریں and then we'll move on to make the EPU for this question سر اس سوال میں اگر میں یہی سارا quantity schedule ایک preliminary قسم کا values کے ساتھ proper build کرنے کی کوشش کروں میں اس کو یہاں بنا دیتا ہوں یہ T department B for the month of August اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی قسم کا opening ہمارے پاس نہیں ہے اس کی کوئی value نہیں ہے سر ساتھ نے مجھے بتا رہا ہے میرے پاس material آرہ ہے from previous process اور یہ material میرے پاس آرہ ہے 55,000 جو میں پہلے mention کیا تھا اور یہ column روپیز کا بنا دیتا سر پھر اس کے پال ہم نے labor اور overhead اس کے وں ہم نے دی بھی 39,500 اور obviously اسی کی valuation ہم نے کرنی ہے cost card ہم نے build کرنا ہے سر آگے ہمیں بول لائے جتنا بھی loss آپ کے پاس آرہا ہے normal loss that is 5000 اور سوال میں کسی قسم کی information نہیں ہے exam is silent اس سوال میں کوئی scrap exist نہیں کرتا اور آگے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس closing exist کرتا وہ 10,500 units اور ان 10,500 unit کی 3 different stages ہیں تو اس proper comprehensive thing میں basic 1-3 سے 2 شکار کر رہا ہوں میں کر یہ رہا ہوں کہ میں اس کے اندر quantity بھی balance out کر رہا ہوں اور میں اس کے اندر values بھی balance out کر رہا ہوں لیکن سر اپنے ریڈی ریفرنس کے لئے نوٹ کیا ہے سر اپی او بنائیں اس سوال میں let's see cost component کتنے سر اس سوال میں cost کے ہمارے پاس 3 component آرہے material labor overhead اور ایک column ہم بنا دیں گے total کا reference check کرنے لئے quantity check کرنے کے لئے کہ ہم سے کسی میں دیا ہوا ہے normal loss اور سر ہمارے پاس سوال میں دیا ہے TWIP لیکن TWIP تین different stages کے اوپر ہے تو میں کیونکہ تین different stages کے اوپر ہے break کے ساتھ میں اس کو یہاں پر break کے ساتھ mention کر دیتا ہوں سر سر سب سے بہلے میں total column اپنے پاس پورا کروں گا ساری quantity کو balance out کرنے کے لیے just to make sure in exam کہ آپ سے کوئی mistake نہ ہوئی ہو سر میرے پاس total quantity آ رہی ہے 39,500 normal loss آرہا ہے 5000 کا سوال طرف 40% complete 20 ایسے 30% complete اور 30% ایسے 24 5% complete پہلا کام ہم یہ کرتے کہ 10,500 کا percent break up دیا ہے اس کو total column میں set کر دیں تو سر اگر آپ غور کریں تو 10,500 کا 50% ہمارے پاس بن رہا ہے 5250 اس کا 20% ہمارے پاس بن رہا ہے 1200 اور اس کا 30% ہمارے پاس بن رہا ہے 3150 اور اگر میں اس کا total کرنا چاہوں تو یہ پوری کی پوری quantity میرے پاس 50,000 کے ساتھ میچ کر رہی ہے سر EP اس statement کے اندر اب اگر ہم completion کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے سب سے آسان دانوں پورا کر دیتے سر finish گوڑ کو فنش گوڑ بولا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ material labor overhead ہر spec سے 100% complete ہوئے میں 39,500 یہاں پر آ جائے گا سر normal loss اس کے اندر بھی material خرج ہوئے labor بھی خرج ہوئے overhead بھی خرج ہوئے بلکل ہوئے لیکن ہم اس کو EP statement میں شامل نہیں کرتے ہمیں یہ cost اپنے customer سے recover کرنی ہوتی ہے سر بھر بات کر لیتے CWIP کی سوال میں یہ بھی لکھا گا تھا کہ all the material are introduced as beginning beginning کا مطلب ہے سارا material آپ نے شروع میں رکھا دیا جتنا بھی مال closing کے اندر ہوگا سارے material خرج ہو گیا تو یہ میرے پاس material کے aspect سے 5250 آجائے گا اس کے بعد یہ والا میرے پاس آجائے 2100 اور یہ آجائے 3150 سار لیور اور اوور ہیٹ کے ادھر بات کریں تو ہمیں یہ بتا رہا ہے سوال کے اندر جو ہمارا closing ہے وہ different stages کے اوپر ہے سار different stages میں ہمارا جو پہلا والا closing ہے 50% اس کے بارے میں بول رہا ہے this is 40% complete 20% والے کے بارے بول رہا ہے this is 30% complete اور آخری والے کے بارے میں بول رہا ہے this is 24.5% complete سار اگر میں ان تینوں کو چیک کرنا چاہوں تو 5250 کا 40% میرے پاس بن رہا ہے 200 2100 کا 30% completion میرے پاس بن رہا ہے 630 جیسا کہ میں آپ پہلے بولا آپ لوگ labor اور overhead کو conversion post کے نام سے مرد بھی کر سکتے ہیں اور 3150 کا 24.5% میرے پاس بن 10,000 for this one 43,000 and 2 for this one 43,000 and 2 for this one obviously میں round off کر گیا اس کو میں adjust کر رہا سر یہ آپ کی EPU جی statement ہو گئی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم اس کام کو 3 سے 4 steps میں نہیں کرتے ہم اس کو single step کے اندر جو پیک کر دیتے ہیں پیپر میں time management is a key concern keeping that in view یہ ہمارے پاس آگئی ہے cost جو سوال کے اندر ہمیں given ہے ہر component کی سر ہمیں material کی cost دی گئی تھی 1.8 کے حساب سے cost نکالی تھی 99,000 کی سر similarly ہمارے پاس labor کی cost دی گئی ہے 27,000 respective cost کو اس کے respective APU unit سے divide کر دیں تو آپ کے پاس component کی per unit cost آگئی گی سر یہاں پہ ہم نکالنے جائیں کہ per unit cost for each component کہ ہمارے کتنے پیسے اس کے اندر خرچ ہوئے and we will divide 99,000 by 50,000 تو ہمارے پاس میرے بھائی value آجائے 4 اور 15,480 divide by 43,000 value آجائے 0.36 میں نے یہ values پوری 0.75 کے ساتھ لیوئی ہیں تو میرے پاس آنٹر جو ہے وہ صحیح component اندر آ رہا ہوگا سر یہ 3 cost unit کا جب میں total کرنے جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ میرے پاس per unit total cost 2.98 اچھا جی سر اگر میں اپنے CWIP کے units کی بات کر تو یہ کام میں total کے اندر کر سکتا ہوں material کے لحاظ سے میرے پاس CWIP کے units بن رہے ہیں تقریبا 10,500 کیونکہ سارا material ہم نے شروع کے اندر add کر دیا تھا سر similarly اگر میں بات کروں with respect to labor تو میرے CWIP کے total units یہ بن رہے ہیں اور overhead کے total units یہ بن رہے ہیں سر سیم جس طرح ہم نے per unit finish good کی price نکالی اگر کسی سوال میں normal loss ہوگا تو وہ بھی same basis پر آئے گا CWIP بھی same basis کے اوپر آئے گا سر میں 10,500 unit کو multiply کروں گا 1.98 سے میرے پاس closing کی وہ value آجائے گی جس کے اندر ہم نے material خرچ کیا ہو جو بن رہی یہ 20,790 سر similarly اپنے total units labor کو multiply کروں گا with their respective labor cost per unit تو میرے پاس value آجائے 2,241 and 12,61 1,4 overhead سر اگر ان ساری cost کو میں اپنے پاس total کروں تو میرے پاس ایک closing کی value آجائے گی 24,292 تھوڑا surrounding of error اس کے اندر ہو سکتا سر یہ EPU پورا کرنے کے بعد میں اپنے main T account کی طرف move کروں گا اور اس سوال کو pack کروں جہاں پی exam ریپورٹ تو یہ cost of collection ریپورٹ ہمارے پاس پوری ہو جائے گی اس پر unit cost بھی آجائے گی exam میں اس طرح کے سوال میں requirement change کرتا رہتا رہتا سر میں اپنے main account کے اندر گیا اور میں نے یہاں سے اٹھائے آپ پاس 2.98 کیونکہ value آرہی ہے finish good کی اس 2.98 کو میں یہاں جا کے place کر دیتا ہوں کہ یہ پر unit ہمارے پاس finish good کی value آرہی ہے similarly sir میرے پاس ایک value اور آرہی ہے closing کی which is 24,292 میں اس کو round off کر دیتا ہوں this will become 24,290 اور sir جب میں اس کو 2.98 سے multiply کروں گا تو میرے پاس value آجے کی 117,710 اور جب میں اس کو total کر کر کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ quantity schedule بھی balance out ہو رہا ہے یہ تو ہم نے پہلے ہی کام پورا کر لیا تھا اور sir جب میں ان ساری values کو ساری input cost کو add up کروں گا تو میرے پاس ساری پہ value آرہی ہوگی 142,000 اور sir یہ output کی ساری پہ جب finish good value ویلیو ویلیو opening بن جائے گا جب ان دونوں کو add کروں گا تو یہ